موسیقی آج یہ پورا ہندوستان کرونا وائرس کے سیکنڈ ویو کی چپیٹ میں آ چکا ہے وائرس میوٹیٹ ہو چکا ہے اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہے ایک دن میں آج ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ کیسز پوزیٹیو آ رہے ہیں اور دھائی ہزار سے زیادہ موت یہ اوفیشیل آگڑے ہیں جس کو ریپورٹ کیا گیا ہے ریل میں شاید اس سے زیادہ ہو کیسز آج بڑے بڑے ہسپیٹلز میں آکسیجن کی کمی تو دوسرے جگہ ہے ویکسن کی شاٹیج سمیہ پہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی موت ہو جا رہی ہے جتنے بھی کوویٹ سینٹرز ہیں وہ سارے فل ہسپیٹلز میں بیڈ خالی نہیں ہیں اور آئی سی او کے لیے ایک لمبی ویٹنگ لسٹ اور یہ ویٹنگ لسٹ صرف ہسپیٹل کے باہر ہی نہیں بلکہ شمشان گھاٹ اور قبرستان کے باہر بھی ہے اپی ڈیمیلوجیکل سٹیڈیز اور بائیو سٹیٹس کے حساب سے ابھی سیکنڈ ویو کا پیک آنا باقی ہے ابھی ایک دن میں ساڑھے تین لاکھ پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں آنے والے دو تین ہفتوں میں لگ بھگ آٹھ سے دس لاکھ پوزیٹیو کیسز ہوں گے یہ کوئی بھوشوانی نہیں بتا رہوں میں یہ ریسرچ کے حساب سے ایک ڈیٹا ہے حالت ابھی اور گمبیر ہونے والے ہیں زیادہ تر جگہوں پہ بھیانک در کا ماحول بنا ہوا ہے لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پہ نارمل پارٹیز ریلیجیس گادرنگ اور کچھ راجیوں میں پولیٹیکل ریلیز سریعام سڑکوں پہ ہیں آج یہ نظارہ اس ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک جہاز کی طرح ہے جہاں پہ فرنٹ لائن ورکرز اور ہائیر اتھارٹیز کو پتہ ہوتا ہے کی جہاز ڈوبنے والا ہے جہاز کو پوری طرح ڈوبنے سے پہلے سب کو بچانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے سب کو ناؤ کے ذریعے باہر نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہاں پہ بھی امیری غریبی فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس سامنے آ جاتا ہے اور جب تک کافی دیر ہو چکا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جان چھلی جاتی ہے تو آئیے اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پانی کتنا سر سے اوپر جا چکا ہے اور اس بھینکر دلدل سے ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور آگے کیسے نکلنا ہے آئیے سمجھتے ہیں کرونا وارس کے سیکنڈ ویو کے بارے میں پوری طرح ڈیٹیل میں اور میں ہوں آپ کے سامنے میں ڈاکٹر ندیم آج بھی مجھ سے کچھ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں ارے ڈاک صاحب یہ کرونا وارونا سچ میں ہے کیا آپ ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے پہ شک کر سکتے ہو لیکن اس کرونا وارس پہ نہیں آج بھی کچھ لوگ اس وارس پہ شک کر رہے ہیں اور اس بیماری کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں انہیں لگتا یہ سارا بسنس ہے راج نیتی ہیں لوگوں کو ڈرانے کی سازش ہے جاہیلیت اندھاپن ہے جس وارس کو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں جس وارس کی وجہ سے انسان کے پھیپڑے میں ایک سرے اور سٹی سکین پہ بدلاؤں نظر آ رہے ہیں جس وارس کی وجہ سے پورا کا پورا ہسپیٹل بھرا پڑا ہے سڑکوں پہ گاڑیوں سے زیادہ ایمبلنس کی آواز آ رہی ہے لاکھوں لوگوں کی جانے جا رہی ہے یہ وارس سچ مچ میں ہے اور دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے آج کے مہامارے یعنی کوویڈ نائنٹین کے سیکنڈ ویو سے جوج رہے ہیں ہم لوگ ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے لیکن حالت اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے حالات اور نازک ہوتے جا رہے ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہامارے کو یہ فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو کیا ہے ایک بات جب بہت سارے لوگوں کو پوزٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ساتھ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو انفیکشن ہونا شروع ہوتا ہے پہلی بار تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ ویو اس کے بعد جب لوگ ڈاؤن کر کے سوشل ڈسٹنسنگ ماسک اور بیسک پروٹوکالز کے ساتھ جب پوزٹیو کیسز میں گراؤ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو عام جنتہ کو لگتا ہے کہ مہاماری تو ختم ہو گیا اور وہ سارے پروٹوکالز کو بھول کے نومز زندگی جینی لگتے ہیں لیکن وہ ٹائم تک وائرس ختم نہیں ہوتا ہے سمجھ کے ساتھ ساتھ وائرس اور میوٹیٹ ہو کر کے اور زیادہ خطرناک ہو کر کے دوبارہ اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد پھر سے ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کے انفکشن ہونا شروع ہوتا ہے اور نمبر آف پوزٹیو کیسز میں بھوچال آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکنڈ ویو ابھی انڈیا میں کونسا وائرس ہے ابھی کے ٹائم پہ انڈیا میں جو کوویٹ وائرس وہ برازیل، یوکے اور افریقہ سے آئے ہوئے الگ الگ وائرینٹ کا مکشر ہے ابھی یہاں پہ ڈبل میوٹنڈ وائرس ہے اور ساتھ میں ہیرپل بھی اور یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے امپورٹن سوال سیکنڈ ویو آنے کے کیا وجہ ہیں یہ سیکنڈ ویو کتنا زیادہ خطرناک ہے اور یہ کب تک رہنے والا ہے اور یہ نئے سٹرینز کے کیا کیا لکشن ہیں سب سے پہلے والے سٹرینز سے جو لکشن آتے تھے وہ تھے بخار سوکھی خانسی گلے میں خراش شارٹنس آف بریتھ یعنی کہ سانس کا پھولنا سونے کی صلاحیت ختم ہو جانا ابھی کا جو میوٹنڈ وائرس ہے اس کا سٹریکچر تھوڑا بدل گیا ہے اور اس کی وجہ سے پرانے لکشن کے ساتھ میں کچھ نئے لکشن بھی دیکھ رہے ہیں پیشنٹس میں ابھی کا جو میوٹنڈ وائرس ہے اس کا سٹریکچر تھوڑا بدل گیا ہے اور اس کی وجہ سے پرانے لکشن کے ساتھ میں کچھ نئے لکشن بھی دیکھ رہے ہیں پیشنٹس میں ابھی کی لکشن ہیں پیٹ میں درد ڈائریا ریشز آنکھ کا لال ہو جانا اور آنکھ سے پانی گرنا آکسیجن کا لیول اگر 90% سے نیچے چلا جائے تو پیشنٹ کو منٹل کنفیوشن اور انگلیوں میں نیلا پڑنے لگتا ہے ان سب میں سب سے زیادہ کون سے لکشن امپورٹن ہے جس پہ سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے شارٹنس آف بریتھ اور ہائی فیور یعنی کہ ساس پھولنا اور تیز بخار یہ دونوں اتنی امپورٹن لکشن ہے کہ اس پہ ہمیں ہمیشہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اس بیماری کے سمٹمز اور سیویریٹی یعنی کہ لکشن اور اس کے گمبیرتہ کو کیسے سمجھیں گے اس بیماری کے جو لکشن ہوتے ہیں وہ ہیں مائلڈ، موڈریٹ، اینڈ سیویر سمٹمز مائلڈ کا مطلب ہلکہ موڈریٹ کا مطلب اس سے زیادہ سیویر کا مطلب سیریس ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اگر کسی کو صرف مائلڈ سمٹمز ہے یعنی کہ ہلکے پھلکے لکشن جیسے کہ بخار، خانسی، سردی زکام ہاں شارٹنس آف بریتھ ایبسنٹ ہوتا ہے یعنی کہ سانس کا پھولنا نہیں ہوتا ہے اور سچوریشن آکسیجن کا نائنٹی فور پرسن سے زیادہ ہوتا ہے ایسے کنڈیشن میں آپ اپنے گھر پہ آئیسولیٹ ہو کے اپنا علاج کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلو کہ نائنٹی پرسن لوگوں کو صرف اور صرف مائلڈ سمٹمز آ رہے ہیں تو پلیز ابھی کے ٹائم پہ جو لوگ بھی کرونا پوزٹیو ہو جا رہے ہیں پلیز آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ رہ کے آئیسولیٹ ہو کے اس کا علاج کر سکتے ہیں آپ کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں فون پہ ہی سے ہی لیکن ایک ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لے لینا چاہیے صرف سمٹومیٹک علاج کی ضرورت ہوگی اور وہ آپ کو اچھے سے مشورہ دیں گے آپ کے ڈاکٹر سمٹومیٹک علاج کا مطلب اگر بخار ہوا تو پیراسٹامول اگر خانسے ہوئی تو اس کے لیے ایک صرف آپ کے ڈاکٹر آپ کے ایمیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے وائٹمین سی اور زنک کا سپلیمنٹ اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ ہائیڈریٹ کر کے رکھیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیجئے آپ کو گرم پانی سے گارگل کرنے کی ضرورت ہے سٹیم یعنی کہ بھاپ لینا چاہیے سنترہ اور نیبو اس کے علاوہ اور بھی جتنے فروٹس ہیں بلکل لینا چاہیے ہوم آئیسولیشن مینٹین کریے الٹا پیٹ کے بل لیٹا کیجئے اس میں آپ کا سچوریشن امپروو ہوگا ہاں ایک بات کا خیال اور رکھئے اگر لکشن زیادہ بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لیجئے اور ڈاکٹر کے سجھاؤں پہ آئیور میکٹین اور بیریسنائٹ کا انہیلیشن لے سکتے ہیں تو آپ کو ایک بار اور ریمائنڈ کرا دوں کی نائنٹی پرسین لوگوں کو صرف اور صرف مائلڈ سمٹمز آتے جس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا علاج آپ ہوم آئیسولیشن کے ساتھ میں گھر پہ رہ کے ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب دوسرا ہے موڈریٹ سمٹمز اگر ایک انسان کو تیز بخارے پانچ دن سے زیادہ اور سانس پھولنا تھوڑا سٹارٹ ہو چکا ہے اور ان کا اس پی او ٹو نائنٹی تھری پرسین سے نیچے ہے روم ائر پہ اور سٹی سکین پہ بھی سیویریٹی دکھ رہا ہے ایسے پیشنٹس میں سمٹومیٹک علاج کے ساتھ سٹیروائیڈ اور ریم ڈیسیویر کی ضرورت پڑے گی اور ساتھ میں آکسیجن لگانے کی بھی ضرورت پڑے گی اور وہ بھی نون بریدنگ فیس ماسک کے ذریعے ابھی کے ٹائم پہ ریم ڈیسیویر دوا کا زیادہ ہنگامہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریم ڈیسیویر لائف سیونگ میڈیسن نہیں ہے یہ صرف آپ کا ہسپیٹل اسٹے کو کم کرے گا یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ریم ڈیسیویر موڈریٹ اور سیویر کے لیے ہی دیا جاتا ہے مائنڈ سمٹومز یعنی کی نائنٹی پرسین لوگوں کو جن کو پوزٹیو آ رہا ہے کرونا ان کو ریم ڈیسیویر کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے ریم ڈیسیویر کے پیچھے زیادہ بھاگنا اور زیادہ پیسہ خرچ کرنا اقل مندی نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگئے اور کچھ پرسینٹ لوگوں میں سیویر سمٹومز آتے ہیں موڈریٹ کے لکشن جب اور بگڑنے لگے یعنی کہ بریتھ لسنس سانس کا زیادہ پھولنا اور آکسیجن کا سچوریشن نائنٹی پرسین سے نیچے چلا جائے اور رسپریٹری ریٹ مور دن تھرٹی ہو جائے تو اس کو سیویر سمٹومز کہیں گے ایسے سیچویشن میں ہم ان کو سپیشل طریقے سے لنگس میں آکسیجن بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کی ہائی فلو نیسل کھینولا نائیوی یا پھر انٹیوبیٹ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں اور یہ سارے طریقے ہوتے ہیں آکسیجن کو لنگس میں سپلائی کرنے کا جب پیشنٹس اپنے آپ سے یا آکسیجن فیس ماسک سے اپنے آکسیجن سچوریشن کو مینٹین نہیں کر پاتے ہیں ان پیشنٹس میں بھی سٹیروائیڈز کے انجیکشنز اور خون کو پتلا کرنے والی دوائی دی جاتی ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ سیریس پیشنٹس میں خون کی نلی میں خون کا جمنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم ان کو بلڈ یعنی کہ خون پتلا کرنے والے کچھ دوائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائل سمٹمز جہاں پہ 90% لوگ ہیں ان کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہیں موڈریٹ اور سیوئر میں آپ کو ہسپیٹل کی ضرورت پڑتی ہے ابھی کے ٹائم پہ ہسپیٹل میں بیٹس خالی نہیں ہیں ہم لوگ لکشن کو دیکھ کے کیسے فیصلہ لیں گے کہ ہمیں ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے کی نہیں سانس کی دکت لگتار بخار کا رہنا اور ڈی ہائیڈریشن یہ تین لکشن ایسے ہیں جس پہ آپ کو ہسپیٹل اور ڈاکٹر کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں اگر سانس کی تھوڑی بھی تکلیف ہو رہی ہیں سانس پھولنے لگنا یا سانس لینے میں دکت ہونا یا سینے میں جکڑن محسوس ہونا تو آپ کو ہسپیٹل جانے کی بلکل ضرورت ہے ایک اپریٹس کا نام بتا رہا ہوں آپ کو جو کی آج کے ٹائم پہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اس کا نام ہے پلس اوکسیمیٹر آپ سب لوگ خرید کے رکھ لو اگلے ایک سال تک کام آنے والا ہے اور یہ پلس اوکسیمیٹر کے ذریعے آپ کو سپی او ٹو اور پلس ریٹ کا پتہ چلے گا سپی او ٹو کا مطلب ہے آپ کے خون میں اوکسیجن کے سچریشن کا لیول نارمل سپی او ٹو نائنٹی فور پرسن سے اوپر رہنا چاہیے اگر اس سے تھوڑا نیچے آ جائے جیسے نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی فور پرسن آپ کو کسی بھی ڈاکٹر سے فون پہ مشورہ لے لینا چاہیے نائنٹی پرسن سے نیچے ہے تو آپ کو ہسپیٹل میں علاج کی ضرورت ہے آپ کو ہسپیٹل بلکل جانا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے گھر میں ایک اور چھوٹا سا پرائٹس ہونا چاہیے جس کا نام ہے تھرما میٹر آپ جس سے بخار چک کرتے ہیں جس سے اپنے باڈی کا تیمپریچر چک کرتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ فائیو ڈگری سے زیادہ ہے تو مطلب بخار ہے ایک سو ایک ڈگری سے زیادہ ہے تیمپریچر تو مطلب تیز بخار ہے اور دوسرا لکشن جہاں پہ آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے وہ ہے بہت تیز بخار ہونا اگر پرسسٹن فیور ہے یعنی کہ بخار ایک سو دو ڈگری سے زیادہ دوہ لینے کے بعد بھی رہ رہا ہے تو بھی آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے آپ کو ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے اگر بخار یا سانس کی دکت نہیں ہے لیکن زیادہ ڈائریا ہو گیا ہے لوس موشنز اور اس کے بعد سے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا ہے شریر میں بہت زیادہ کمزوری جیسا محسوس ہو رہا ہے تو بھی ہسپیٹل جانے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ایسے سمٹمز لگتے ہیں تو یہ کیسے پتا کیا جائے گا کہ آپ کو کوویڈ پوزیٹیو ہے ابھی کے ٹائم پہ جو ٹیسٹ زیادہ کیے جا رہے ہیں وہ ہے آر ٹی پی سی آر ریپیڈ ٹیسٹ اور سیٹی سکان آر ٹی پی سی آر جہاں پہ نیسو فیرنجل سویب یعنی کے ناک اور مو سے سیمپل لیتے ہیں اور لیب میں ٹیسٹ کرنے کے لیے پیج دیے جاتے ہیں اگر ریپورٹ آنے میں دیری ہے یا آپ کے پاس آر ٹی پی سی آر کی سویدہ نہیں ہے تو آپ ریپیڈ ٹیسٹ اور سیٹی سکان کروا سکتے ہیں ان دونوں ٹیسٹ سے ہمیں جلدی اندازہ ہو جائے گا لیکن آر ٹی پی سی آر کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے اور ڈاکٹر یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ انفیکشن کے بعد پیشن کے باڈی میں کیا سٹیٹس ہے اور اس کے لیے کچھ خون کی جانچے کی جاتی ہیں جیسے کہ سی بی سی سی بی سی مطلب کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ سی آر پی ڈی ڈائمر اور یہ ٹیسٹ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ابھی انفیکشن کا لیول کتنا زیادہ ہے اور اسے ڈاکٹرز کو دباؤں کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے آج کے ٹائم پہ ہائی رسک پہ کون کون سے لوگ ہیں ایک سال پہلے تک اولڈ ایج زیادہ ہائی رسک پہ تھے آج کے ٹائم پہ اولڈ کے ساتھ ساتھ ینگ لوگوں میں بھی زیادہ لکشن آ رہے ہیں ابھی تو بچوں میں بھی پازٹیو آنا شروع ہو گیا ہے اور جو لوگ کو پہلے سے دوسری بیماری تھی جیسے کہ ڈائیبیٹیز ہائیپر ٹینشن ایزما سی او پیڈی یا کوئی بھی سانس کی بیماری تو ایسے لوگ بھی ہائی رسک گروپ میں آتے ہیں اگر آٹی پی سی آر نیگیٹیو آ جائے اور مجھے لکشن ہے تو کیا کیا کرنا چاہیے آٹی پی سی آر نیگیٹیو ہے اور لکشن ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر کے مشورہ کے بعد سٹی سکان کروانا چاہیے ہوم آئیسولیشن کے ساتھ میں سمٹیومیٹک علاج کی ضرورت ہے یا پھر جو بھی لکشن ہے اس کے حساب سے ڈاکٹر آپ کو صحیح مشورہ دیں گے اگر آٹی پی سی آر پوزیٹیو ہے لیکن آپ کو کوئی بھی لکشن نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے لکشن اگر نہیں ہے تو ہوم آئیسولیشن کافی ہوگا اگر میں اکیلے بیٹھا ہوں تو کیا ماسک لگانا ضروری ہے شروعات میں یہ وائرہ صرف کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا تھا اب یہ ایرو سول بھی ہو چکا ہے یعنی ہوا میں بھی کافی دیر رہ سکتا ہے تو اب ہر جگہ پہ ماسک لگانا چاہیے اگر آپ آفیس میں اکیلے ہیں جہاں پہ تو کراس ونٹیلیشن نہیں ہے اور وہاں پہ زیادہ لوگ آنا جانا کرتے ہیں تو ایسے ٹائم میں اگر آپ اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو ماسک لگانا چاہیے اب اس بھیان کر دلدل سے جہاں پہ افرہ تفریقہ محول مچا ہوا ہے جہاں پہ آکسیجن کی کمی بیڈ کی کمی اتنے پریشان محول سے کیسے نکلا جائے دو ایمپورٹن چیز کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے تو بیسک پروٹوکولز کو اچھے سے فالو کرنا ہے اور دوسرا ویکسین لگوانا ہے آپ کوشش کریے کہ اپنے گھر سے بلکل بھی نہ نکلے بینا کوئی ایمپورٹن کام کے بلکل نہیں نکلنا ہے ہمیشہ ماسک پہن کے رہنا ہے دوری بنائے رکھنا ہے دوسرے لوگوں سے ہاتھ کو لگتار دھوتے رہنا ہے اور ہاتھ کو اپنے ناک اور مو سے نہیں لگانا ہے اور ہمیں چاہیے کہ جل سے جل ایک بڑی تعداد کو ویکسین لگوا سکے تاکہ انفیکشن کا سپریڈ بھی کم ہو اور جن کو کورونا ہوا ہے ان کو بہتر سے بہتر سوویدائیں مل سکے ویکسین پہ کافی سارے سوال آ رہے کی ویکسین سیف ہے کی نہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ویکسین کے بعد بھی لوگ پوزٹیو آ رہے ہیں ویکسین کے بعد ماسک کیوں لگانا چاہیے ابھی کے ٹائم پہ سب سے امپورٹن چیز ہے ویکسین لگوانا آپ کے سٹیٹ میں جو بھی اپرووڈ ویکسین ہے آپ پلیز لگوا لیجئے ویکسین لگوانے کے بعد ہلکے سے سمٹمز آتے ہیں جیسے کہ تھوڑا بخار اور انجیکشن کے سائٹ پہ درد ویکسین لگوانے کے بعد ڈاکٹرز آپ کو اوبزرویشن میں رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ اگر کچھ لکشن آئے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں ویکسین کے دونوں ڈوزز لگانے کے دو ہفتے کے بعد آپ کے شریر میں انٹی باریز ڈیوالپ ہوتا ہے تو آپ کو ویکسین کا فائدہ دونوں ڈوزز کے دو ہفتے کے بعد میں ہوگا اور ویکسین لگانے کے بعد بھی لوگ پوزٹیو کیوں آ رہے ہیں ویکسین لگانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وائرس آپ کے ناک میں نہیں گش سکتا ہے وائرس آپ کے شریر میں جا سکتا ہے لیکن آپ کو نقصان نہ کے برابر ہوگا آپ کو لکشن نہ کے برابر ہوں گے ہاں لیکن آپ وائرس کو لے کے گھوم رہے ہیں تو دوسروں کو پھیلا سکتے ہیں اس لیے ویکسین لگانے کے بعد بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ضروری ہے ویکسین لگانے کے بعد بھی ماسک لگانا ضروری ہے ویکسین کا فائدہ میں آپ کو آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں یہ ایک گاڑی میں سیٹ بیلٹ کی طرح ہے سیٹ بیلٹ لگانے کے بعد بھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے لیکن انجری نہ کے برابر ہوگا آپ سیف زون میں ہوں گے ابھی آپ کو ہسپیٹل کی اور ڈاکٹرز کی مجبوری بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی اتنے کیسز ہو چکے ہیں کہ سب کو بیڈز اور ہسپیٹلز اویلیبل نہیں ہیں ڈاکٹرز آپ سے بھی زیادہ پریشان ہیں ایسے سمیہ پہ ہمیں شہنشیلتا سے سمجھداری سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اس دویدہ سے نکلنا ہے جن کو مائل سمٹمز ہیں اور ہسپیٹلز جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈاکٹرز سے مشورہ لیجئے آپ زبردستی ہسپیٹل کا بیڈ اکپائی مت کرئے شاید آپ سے زیادہ کوئی سیریس کیس ہو اور اس کو بیڈ نہ مل پائے ڈاکٹرز اور فرنک لائن ورکرز کے کام میں ان کا سپورٹ کرئے ان کی مدد کرئے جب ہسپیٹل میں بیڈ نہیں ہے جب پیشنٹس اتنے بڑھ جائے اور ڈاکٹرز کا نمبر کم پڑھ جائے تو ایسے حالت میں اپنا ناجائز غصہ ہمارے یہ کوویڈ جو دھاؤ پہ مت نکالیے یہ اپنی جان کی بازی لگا کے ہم سب کی جان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں آج ہم ان کا جتنا بھی شکریہ آدھا کرے وہ کم ہیں ہیلت سے ریلیٹڈ گائیڈ لائنز اور سرکار کے دیئے گئے انسٹرکشنز کو پلیس فالو کریے ہم سب کو ایک جٹ ہو کے ایک دوسرے کا سہارا بن کے اپنا دکھ درد باٹھتے ہوئے اس جنگ کو لڑنا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے ایک دن آئے گا جب یہ کورونا ہارے گا اور بھارت جیتے گا سوست رہیے اور سرکشت رہیے جائیں